ہم کیسے آپ سب لوگمی تھے کہ آپ سب کریہ سے ہوں گے یہ دیکھیں جی اچھے اچھے خوبصورت سے پہاڑ خود دور دور تک ان کی ہائٹ ہے خود ہونچائی تک یہ پہاڑ بے میں ہے اور ان پہاڑوں سے جون جون ہم نیچے آتے ہیں تو نیچے آتے ہی ہمیں یہ خوبصورت دیوں یہ دیکھیں یہ پہاڑ کے درمیان میں سے جھرنا بے رہے ہیں خود ہی زبردست خوبصورت سا یہ بیو ہے یہ اوپر اس پہاڑ کو دیکھیں اور اس پہاڑ سے آنے والے اس خوبصورت جھرنے کو دیکھیں اور جھرنے کے بعد یہ خوبصورت دریائے سرن کو دیکھیں یہ خوبصورت دریائے سرن کا علاقہ ہے اور یہاں پر خود زبردست تھنڈا پانی ہے ابھی ہم لوگ یہاں پر پکنک کے لئے آئے ہیں بہت ہی زبردست یہ پکنک سپارٹ ہے تھنڈا تھنڈا پانی ہے موسم بھی بہت پیارا ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ زبردست تھنڈا پانی دیکھیں آپ کتنا خوبصورت بھی ہوئے اور یہاں سے یہ دیکھیں یہ دور کہیں پہاڑوں کے درمیان سے یہ پانی آتا ہے اور بہت زبردست دیو ہے بہت سے لوگ اس پانی میں نہا رہے ہیں اور کچھ یہاں پر مچھلیاں پکڑ رہے ہیں بہت ہی پیارا ہے یقین مانے بہت ہی امیزنگ دیو ہے یہ آپ دیکھیں یہ اوپر پہاڑوں کو بادلوں کو خوبصورت بادلوں کو اور ان کے ساتھ یہ خوبصورت پہاڑ اور پہاڑ کے نیچے یہ دریا اس دریا کو دریائے سرن کہتے ہیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارا یہ دریائے سرن ہے اس کا ویو بہت ہی پیارا ہے پہاڑوں کے درمیان میں بہتا ہوا یہ زبردست سا دریائے سرن اور یہ بلندو والا پہاڑی چوٹیاں یہ دیکھیں خوبصورت سے بلندو والا پہاڑ اور ان پہاڑوں کے بیچ میں یہ خوبصورت بہتا ہوا پانی بہت ہنڈا یہ پانی آپ یقین مانیں کہ اس پانی میں یوں پاؤں رکھنا بھی مشکل لگتا ہے لیکن بہت زبردست بھی ہوئے بہت گہرا پانی ہر جگہ سے نہیں ہے اس سائٹ سے پانی بہت گیر ہے ہم اس سائٹ میں گئے ہم لوگ اس سائٹ پر یہ اس سائٹ پر ہیں پانی کے اتنے درمیان میں اور وہاں سے ہم یہاں تک آئے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ زبردست سا یہ یوں نظر آتا ہے چندے چندے پانی میں بہت دیر پاؤں رکھنا بہت مشکل سا لگتا ہے لیکن بہت مزا رہے ہیں جہاں ہر طرف گرمی کی تو بس دل چاہ رہا ہے کہ اس جھنے کے آگے سے ہٹیں بھی نہیں لیکن وہاں تک ذرا پہنچنا کیونکہ پتہ چلے کہ یہاں پر گہر آئی ہے تو وہاں پہ ہم نہیں جا سکے ہم لوگ اس کے درمیان تک تو آئے ہیں لیکن اس سے آگے ہم نہیں جا سکے دیکھیں خوبصورت سا بھی اس طرف بھی بہت پیارا بھی ہوئے تو زبردست پہاڑوں کے ساتھ صورت درختیں درختوں کی چھاؤں ہیں یہاں پر ہم لوگ اپنے کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئے تھے ہم لوگ نے یہاں کھانا کھایا اور کھانے کو بھی انجوائے کیا تھنڈی تھنڈی ہم آؤں بھی گھروں بند دروازوں کے اندر کھانا کھانا ضرورت ہے انسان کی ضرورت کھاتے ہیں لیکن کبھی ایسے کسی تھنڈے مقام پر کسی تھنڈی جگہ پر پانی کے اندر پاؤنڈ ہو کر پلیٹ میں چاول یا سالن لے کر آپ کھانا کھائے بہت لطفائے گا آج ہم لوگوں نے بھی اس خوبصورت سی پکنک کو بہت انجوائے کیا بہت مزا آیا ہمیں یہاں پر بہت زبردست چلے اسے سرن ویلی کہا جاتا ہے اور سرن ویلی دور سے آنے والا خوبصورت سا یہ مقام ہے یہ دیکھیں میری بیٹری جو ہے وہ پانی کے ساتھ افتیلیاں کر رہی ہے اور کیونکہ آگے تو ہم لوگ نہیں جا سکتے بچوں کو آگے نہیں جانے دیتے لیکن یہاں تک پانی بہت ہی کھنڈا ہے اور بہت ہی مزار ہے وہ آگے یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر پانی کے درمیان میں چاروں تین تر چاروں طرف سے پانی ہے اور درمیان میں بڑا پتھر اور دو بڑے پتھر اور خوبصورت سی وہ جگہ ہے اور وہاں تک جانا ممکن نہیں ہے کیونکہ آگے جا کر پانی کی گہرائی ہے لیکن بہت ہوتھ خوبصورت جگہ ہے بہت انجوائے کر رہے ہیں ہم اپنی فیملی کے ساتھ اور یہ زبردست سی آوٹنگ ایسی آوٹنگ جو کہ جس میں خوبصورت لینڈسکیپ بھی ہو اور تھنڈا تھنڈا پانی بھی ہو اور اس پانی کے ساتھ آپ اپنے فیملی کے ساتھ ایسی جگہوں پر انجوائے کریں تو بہت ہی زیادہ مزا آتا ہے یہاں ان پتھروں پر بیٹھ کے ہم نے کھانا کھایا ابھی ہمارے وہ برتن بھی وہیں پڑے ہوئے ہیں اور بہت مزا آیا بہت پیاری جگہ ہے ریالی امیزنگ پلیس بہت ہی پیاری جگہ کیسا لگا جی آپ کو یہ میرا زبردست پکنک سپورٹ کا ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو کانڈلی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ خوبصورت سا ویو یہ خوبصورت سا پانی اور یہ خوبصورت سا جھرنا اور یہ خوبصورت سا پرسکون سا ماحول کیسا لگا پکنک کے لیے ہمیشہ ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں پہ سکون ہو آپ یقین کریں بہت سکون ہے رش نہیں ہے گہمہ گہمی زیادہ نہیں ہے بہت کم لوگ ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا سرن ہے اور ہر جگہ پہ فیملیز اپنے لیے الگ الگ جگہ بنا کر یہاں پر انجوائے کر رہی ہیں اور کوئی بھی کسی کی پرائیویسی میں انٹرفیئر نہیں ہو رہا تو بہت مزا آ رہا ہے اوکے جی یہ اس خوبصورت سے ویو میں اللہ حافظ اور پھر ملیں گے کسی اور خوبصورت ویو کے ساتھ کسی اور خوبصورت سی جگہ آپ کو دکھاؤں گی اوکے جی اللہ حافظ